ما کانا ابراہیمو یہودیم ولا نصرانیہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے ولیکن کانا حنیفم مسلموں وما کانا من المشرقین بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے حنیفہ ایسے کہتے ہیں اور مسلم تھے سر تسلیم خم کرنے والے وما کانا من المشرقین اور وہ مشرق نہیں تھے یعنی مراد تم تو شرک کر رہے ہو اور اپنے آپ کو ابراہیم ہی کہہ رہے ہو ابراہیم نے تو پورے خاندان پورے قبیلے سے پھڑا لے لیا تھا بت توڑ دیئے تھے اور تم نے جیزیس کرائیس کے بت بنائے ہوئے ہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو تم کس طرح ابراہیمی ہو سکتے ہو ابراہیمی تو وہ ہوگا جو مشرق نہ ہو وہ تو امام الموحدین تھے سر ابراہیم علیہ السلام پہ تو ایسا مجھے رشک آتا ہے ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ قرآن میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے لئے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہمیں کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ یسوطن حسنا اور رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ کے لئے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہم مسلمان اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے ہیں اور اللہ نے فخریہ یہ بات کی ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَوْحِيم پیر بھی کرو اپنے باپ ابراہیم کے دین کی جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا برلوی دیوبندی علیہ دیشیہ نہیں مسلم رکھا تھا قرآن سے پہلے ہی انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا اور اس کتاب میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا لیکن ہم مسلم قلاتے بے تکلیف ہوتی ہمیں آپ کسی مسلمان کو مسلم کیا کہ برائے نہ جائے یا مسلم دیکھیں وہ پھر آپ کا کیا اکرام مسلم کرتا ہے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے قربے قیامت میں جب آخری جنگ ہوگی نا دجال کے خلاف مسلمانوں کی تو اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے یہودی بھی چھپا ہوگا نا جنگ کے دوران تو اللہ تعالیٰ اس درخت اور پتھر کو زبان دے گا وہ کہے گا یا مسلم یا عبداللہ اے مسلم اے اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دے یہ نہیں کہ آج آپ نے قتل کرنا ہے یعنی جب جنگ کے دوران اور مسلم کے الفاظ ہیں سوائے ایک درخت کے جو غرقد ہے وہ یہودیوں کا درخت ہے وہ ان کو پناہ دے گا غرقد کے اوپر میرا یوٹیوب پر ایک لپ بھی ہے وہ آپ درخت دیکھیں وہ جھاڑی نما درخت ہے اور اسرائیل میں لاکھوں کی تداد میں انہوں نے ملینز کی تداد میں اس کو کاشت کی ہے اس کی ہائٹ آلماست سات آٹھ فٹی ہوتی ہے لیکن وہ ایسی گھنی جھاڑی پھیلی ہوتی ہے کہ آپ اس میں اگر گھوز جائے نا تو آپ کے پاس ڈیٹیکٹر نہ نہ آپ بندہ نہیں ٹیٹ کر سکتے ہیں اب یوٹیوب پر جا کے لکھیں غرقد کا درخت تو وہ اس کی تصویر بھی انہیں لگائی ہوئی ہے اس میں وہ بنا دے گا تو لیکن وہ بھی پتھر کہہ رہا ہوگا یا مسلم یا سنی یا شیعہ یا برلوی اس کا مدب ہے قربے قیامت میں یہ تفریق ختم ہو جائے گی انشاءاللہ آپ دیکھ لیں آپ کسی کو اس نام سے ذرا پکار کے دیکھیں کس نام وہ چڑتا ہے اور فرقوں کے نام سے بکارے نا تو آپ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جشن دیوبان کانفرنس تو آپ نے سنی ہے نا کبھی جشن اسلام یا جشن مسلم کانفرنس بھی کوئی سنی ہے اتحاد امت کانفرنس ویسے یہ کبھی پولٹیکل لیڈرز نے آپ کی ماتمار نہیں ہونا جو مذہبی جمعاتیں ہیں تو پھر یہ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں ادرویس یہ کوئی نہیں ہوتا مسجدوں کے باہر انہوں نے کبھی دیکھا آپ نے کہ انہوں نے لکھا ہو کہ یہ مسلم مسجد ہے ایک تو وہ جماعت المسلمین ہیں نا وہ تو خارجی ہیں کیونکہ وہ تکفیر کر رہے ہیں باقی میں ان کی بات نہیں کرتا انہوں نے بھی ایک لیبل لگا لیا ہوئے میں ایک عام بات کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے ڈاٹر سرار صاحب جب ان آیات پہ پہنچتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اس میں آپ ابراہیم کی جگہ اپنے نبی کا نام فٹ کر لیں نہ یہود کی جگہ آپ رکھ لیں سنی اور نصرانی کی جگہ رکھ لیں شیعہ اور اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے وہ سب سے ٹوٹ کے ایک حقیقت بھی یہی ہے اس حقیقت کا اظہار اگلی آیت میں اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِعِبْرَاهِيمِ لَلَّذِينَ تَبَعُوهُ اے ابراہیم کے سب سے قریبی تو وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں وَحَاذَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اور یہ نبی جو ہیں یہ ہے ابراہیمی اور ان پر ایمان لانے والے ان کے اصحاب اور اہلِ بیت یہ ابراہیمی ہیں خالی ٹائٹل لگانے سے کوئی ابراہیمی نہیں ہو جائے گا جب تک کہ ابراہیم کی پیروی اختیار نہیں کرے گا ٹائٹل تو ہم بڑے شوک سے لگاتے ہیں آپ دیکھیں گے مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے الیکم بسنتی وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِهِينَ تم پر میری سنت اور میرے خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ کی سنت لازم ہے اسی مسجد میں آپ کہیں کہ یہ رسول اللہ کی سنت پھر بخاری مسلم سے بتاتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں جو نماز پڑھی جاری ہے وہ تو اس سنت پہ نہیں ہو رہی تو وہ فوراں کہتے ہیں خُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ سے ثابت کریں کیونکہ وہ منسوخ ہو گیا تھا تو خُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ نے اگر رفاہِ الرَّاسِدِينَ کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر منسوخ نہیں ہوا کیونکہ ان تک تو نبیل اسلام فوت ہو چکے تھے تو آپ کو حیران کن بات بتاؤں میں نے رفاہِ الرَّاسِدِينَ پہ جو سوہ دو گھنٹے کا لیکچر دیا اس میں میں نے امام بخاری کی کتاب جو ذرف الیدین کا تعریف کروایا تھا امام بخاری نے پہلا تھپڑ علمین کے موہ پہ یہی مار ہے انہوں نے پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے سو سے زیادہ حدیثیں ہیں اس کتاب میں پہلی حدیث انہوں نے لی ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبیل اسلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے جب رکو میں جاتے تو کندوں تک اٹھاتے اور رکو سے سر اٹھاتے تو کندوں تک اٹھاتے اچھا وہ عام مندہ تو اس سے بیسے ہی گزر جاتا ہے کہ حضرت علی سے کیوں حدیث لی ہے حضرت علی سے اس لیے لی کہ اگر حضرت ابو بکر کے زمانے میں کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ نماز کا طریقہ منصور ہو چکا ہے تو حضرت عمر کو پتا چل گیا ہوگا اگر ان کو بھی گلتی لگی ہے تو عثمان کو پتا چل گیا ہوگا عثمان کو بھی گلتی لگی ہے تو علی تو بھی چوتھے غلیبے اس کے بعد تو کہا بھی ختم ہو گیا رہا کیونکہ اگر مولا علی نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں تو مولا علی تو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے ہیں تو نماز کا طریقہ یہی ہے تو اب یہ اے امام بحاری نے حدیث لئیجے امام بحاری نے بھی لیا اور یہ حدیث سنی بن اماجہ اور ترمزی میں بھی موجود ہے مولا علی سے تو پھر دیکھیں آپ کو اکرام مسلم کیسا کرتے ہیں وہ اور کیسے آپ کو بتاتے ہیں ہم خلفاء رشدین کے ماننے والے ہیں کانیے رہے کرا کے رکھو اہل حدیث کا بھی یہی حال ہے میں ذرا برابر کر دوں اہل حدیث کے کہتے ہیں ہم حدیثوں کے ماننے والے ہیں بس جو قرآن حدیث میں آجائے وہ ہمارا مذہب ہے بڑے سے بڑا امام ہونا اس کی بعد ہم سائٹ پہ پھینک دیں گے اگر صحیح حدیث آجائے تو سر یہ جو آل امیہ کے اوپر جو میں نے حدیثیں بخاری مسلم سے پیش کی ہیں اہلہ بیت کی سپورٹ میں اب بڑے سے بڑا امام یا بزرگ گئے آپ سائٹ پہ کریں نہ اسے انہوں نے حدیثیں ہی سائٹ پہ کر دی ہیں حدیثہ سائٹ تکر کے تو میرے چار دوڑے نے کہ تو حدیثہ بیان کیوں کی دیا یہ ہے فرق اصل میں جب تک آپ کے مفادات پہ ضرب نہ نہ پڑے آپ کے منج کلیر ہی نہیں ہوتا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کے مفادات پہ بیسے تو آپ زبانی کلامی جو مرضی کہلیں آپ دیکھتے نہیں یہاں کئی پولٹیکل لیڈرز کیا کیا دعوے کرتے تھے جناب وہ کہ جی جو ہے نا وہ پکا محب الوطن وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساسے بھی اس ملک کے اندر ہوں جن کی جدادیں باہر کے ملکوں میں ہوں وہ ملک کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں یہ مارے پرائم نیسٹر صاحب ہمیں بتاتے تھے نا آج ان کی کابینہ میں کیا کیا گل کھلانے والی ہستیاں آگئی ہیں جن کے بار احساسے نکلے ہیں اب وہ اپنی ڈاکٹرن بھول گئے ہیں یہ ہوتا ہے فرق پریکٹیکلی جب بات آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ اب کس کے ساتھ کھڑے ہیں ویسے آپ کسی کو جتنے مرضی باشن دیں یہ دنیا میں ایک وہ میں نے مثال اس لیے پیش کی ہے ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں دوسروں کو آپ ماشاءاللہ جتنے مرضی باشن دیتے ہیں جب اپنے اوپر بات آتی پھر پتہ چلتا ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہی حدیثیں پیش کریں گے تو وہ کہیں کہ نہیں نہیں وہ اہل حدیث ہیں لیکن ہم نے دیکھنا ہے ہمارے بزرگ کیا کہہ گئے ہیں سلف کیا کہہ گئے ہیں اور سلف سے مراد ان کے سلف صاحبہ نہیں وہ تو میرا بھی اراد کو کلیپ ریکارڈ ہوئے ہیں اس میں نے بتایا کہ سلف پہلا سلف تو پھر صاحبہ ہے نا تابعین یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ سلف کا یہ موقف ہے جب تابع کہہ رہا ہوتا تھا سلف تو وہ کس کو کہہ رہا ہوتا تھا امام انیفہ امام شاہی امام مالک کو ابن تیمیہ کو یا صاحبہ کو تو صاحبہ اکرام جو حدیثوں کا فام لیا کرتے تھے اگر وہ فام آپ نے نہیں لینا اور بعد میں تو سنی شیعہ تفریق میں امام بھی پارٹی بن گئے ان کے آپ نے فام لینے ہے تو پھر تو صاحبہ سے اوپر آپ نے ان کو درجہ دے دیا تو میں نے پھر اس میں رات کو بتایا کہ امامر کو باغی جماعت قتل کرے گی امامر ان کو اللہ کی طرف اور جنہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزت کی طرف بلائے گی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے تو اس حدیث کے اوپر صاحبہ کا فام کیا ہے اور جس نے امامر کو قتل کیا ہے وہ خود صحابی ہے ابو الغادیہ پوری زندگی روتا تھا مسند آمد میں حدیث ہے کہ مجھ سے امامر کا قتل ہو گیا ہے اور حضور نے فرمایا تھا مار کا قتل اور مار لوٹنے والا جہنم میں وہ روتا تھا یہ اس کی طرح سے سوائییں پیش کر رہے ہیں یہ فرق دیکھا آپ نے فام صرف چل رہا ہے بزرگوں کا سر ہر ایک نے اپنا اپنا بزرگ ملاو ہے اور اس سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے نا غافل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تو مارا ہے کہ ابراہیم ہی وہ ہیں جو ابراہیم کی پیروی کریں اور یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والے اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے ایسے اہل ایمان کا اہل کتاب کا تو ایک گروہ اس بات پر طلا ہوا ہے لو یضلونکم کہ تمہیں گمراہ کر دیں وہ گمراہ تو نہیں کریں گے مگر اپنے آپ کو لیکن بے وکوف ہے انہیں شعور نہیں ہے وہ یہود و نصارہ تو مطلب مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے اور ان کا ایک سب سے بڑا حربہ کیا تھا وہ اگلی آیت آ رہی ہے اس کے آگے آ جائے گی یا اہل کتاب اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو یعنی یہ نبی الاسلام کی پروفیسیز تو موجود ہیں کل تک تم تو کہتے تھے اوسر خزرج کو کہ آخری نبی کو ایک دفعہ آنے دو کیونکہ اوسر خزرج بڑے ڈڈے تھے نا لڑا کے تو یہودی جب بھی ان سے لڑائیاں کرتے تھے مار کھاتے تھے پھر ان کو دھمکی لگاتے تھے اچھا ابھی تو تم ہمیں مار رہے ہونا جب آخری نبی آئیں گے نا تو ہم برومن اور پرشین اپائر بھی گرا دیں گے پھر دیکھیں گے تمہیں سر انہوں نے کیا آخری نبی میں ایمان لانا تھا اوسر خزرج پہلے ایمان لیا ہے کادسیہ اور جرموک انہوں نے جتائیں اوسر کے سردار سعید ابن معاذ اور خزرج کے سعید ابن عبادہ رضی اللہ عنہما تو وہ اپنی جگہ رہ گئے یہ صورت البکرہ کی ایٹی نائن نمبر آیت ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے تو تم ان کے واسطے سے اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ وہ نبی بھیج ہم اس کے ساتھی بنے اور جب آیا ہے تو سب سے پہلے تم انکار کرتے ہو یا اہل کتاب اے اہل کتاب تم حق اور باطل کو آپس میں گڑ مٹ کیوں کر دیتے ہو وَتَقْتُمُونَ الْحَقُ اور حق کو چھپاتے ہو وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے تو ہو سر یہ سیم کام مسلمانوں کے علماء بھی کر رہے ہیں حق اور باطل کو گڑ مٹ کر دیں گے ویسے آپ کو کہیں گے سب میرے نبی کے طریقے ہیں ہاتھ یہاں باندیں یہاں باندیں رفعہ دین کریں نہ کریں جب کوئی رفعہ دین شروع کر دے تو اس کو کہیں گے یار چھوڑ دو اسے یعنی ایک پبلک سٹیٹمنٹ ہوگی ایک جو ہے وہ علاقی میں میرے بھئی اگر میں کہتا ہوں نا کہ ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز سنت ہے ہاتھ باندھ کے بھی تو میں اللہ کے فضل سے علانیہ ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے دونوں طریقے سے نماز پڑھتا ہوں تو یہ جو ہمیں کہتے تھے سب میرے نبی کے طریقے ہیں نبی کے طریقے اللہ نے جاری کی ہیں تو سر آپ بھی کبھی رفعہ دین کریں نا اور چار فکھ کے بڑے امام ہیں ان میں سے تین تو رفعہ دین کرتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ تین نمازوں میں رفعہ دین کیا کریں چوتھی میں چھوڑ دیا کریں پھر اگلی تین میں کیا کریں پھر چوتھی میں چھوڑ دیا کریں تو پتہ چل دے گا ہے جو جیدر بیٹھ کے یہ خطبہ دیتے ہیں اس مسجد میں بھی نہیں گوز سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سب سیاسی سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں نا یہ میرا جوڈیشری کا بیان نہیں ہے سیاسی بیان ہے ہمارے ایکس پرائم نیسٹر صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی جنابے والا یہ ہیں وہ ذرائے جب عدالت میں کیس گیا تو انہوں نے کہا وہ تو میں نے بس بیان دیا تھا ٹیک ہے خزمہ انہوں گھاؤز آ رہے اور مجودہ پرائم نیسٹر صاحب نجم سیٹی صاحب کے اوپر الزام لگا ہے پینتیس پنکچر کا جب وہ حد کے عزت کا مقدمہ بل کو لینڈ پہ پہنچا تو میں تو بس ایک سیاسی تقریر کی تھی میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے سر یہ ہے اور جس بندے کے ساتھ زلط اور رسوائی کا معاملہ کرنا تھا وہ کر دیا ادھر بھی لوگ الزام لگاتے ہیں نا کبھی کبھار میں بھی کلیر کر دیتا ہوں آوٹ آف کنٹیکسٹ ویڈیوز کاٹ کے عوام الناس کو اداروں کو بھڑکاتے ہیں کہ جناب یہ تو یہ کر رہا ہے علاقہ وہ بچارہ وہ نہیں کر رہا ہوتا اور جب بعد میں کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ معذرت کر لیں ویڈیو ڈیلیٹ کر لیں نہیں تیار ہوتے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے